آج سے چند روز کے بعد بابرکت ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا ان تیس ایام میں ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ سہر سے افتار تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے ذریعے اللہ سے عجر سواب حاصل کر سکے آج کی ویڈیو میں ساتھ ایسے نیکی کے کام جانیں گے جو ہر مسلمان کو ماہ رمضان کے دوران کرنے چاہیے ماہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا اس لیے اس ماہ میں قرآن پڑھنے کا عجر بھی دس گنا زیادہ ملتا ہے ویسے تو قرآن کو پورا سال ہی پڑھنا چاہیے لیکن ماہ رمضان ہمارے لیے روٹین تیار کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ قرآن پاک کی مکمل دہرائی کی جائے مکمل دہرائی کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر روز کم از کم ایک سپارہ قرآن کا پڑھا جائے ہر سپارہ تقریباً بیس صفوں پر مشتمل ہوتا ہے اور پانچ نمازوں کے بعد یا ان سے پہلے چار صفے پڑھ لیے جائیں تو دن میں ایک سپارہ آسانی سے مکمل کیا جا سکتا ہے قرآن مجید کی لفظی دورائی کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کا تجمہ بھی پڑھنا چاہیے جیسا کہ قرآن پاک مسلم امت کے لیے قانون کی کتاب ہے تو کسی بھی قانون پر عمل کرنے سے پہلے اس کی سمجھ پوجھ ہونا لازمی ہوتا ہے اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بارہ رکت سنتیں پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا چار رکت زہر سے پہلے اور دو رکتیں زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے عام دنوں میں ہم سنت ادا نہیں کر پاتے لیکن اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ہم نیکی کے کام زیادہ آسانی سے کر پاتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اس مہینے خود کو یہ اضافی نمازیں پڑھنے کے لیے وقت دیں تو باقی کے مہینوں میں بھی یہ ہماری مستقل عادت بن سکتی ہے اے ایمان والو اللہ کو قسرت سے یاد کیا کرو اس ماہ کے دوران ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فری ٹائم میں اللہ کا ذکر کیا کریں چاہے ہم کار ڈرائف کر رہے ہوں یا گروسری خریدنے کی لائن میں ہوں ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہی رہنا چاہیے اذکار کے افضائل اتنے زیادہ ہیں کہ احادیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جو شخص دن میں سو دفعہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ ہوا بھی حمدی ہی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں اور جو شخص لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے قیامت کے روز وہ جنت کے خاص دروازے سے داخل ہوگا اس مہینے اپنی فرض زکاة کے علاوہ ہمیں ہر روز اضافی صدقے دینے کا راستہ بھی تلاش کرنا چاہیے یہ صدقہ بھوکے بچوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر اپنے کپروں میں سے اضافی کپرے ضرورت مندوں کو دے دینے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اسلام میں کسی بورے شخص کو سرک پار کروانا بھی صدقے کی صورت میں آتا ہے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی روزانہ کی زندگی میں برکتیں لانے اور آپ کی روح کو اتمنان دینے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اگر روزے کی حالت میں آپ سے کوئی غیر اخلاقی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اسے میں روزے سے ہوں یہ کہہ کر بات کرنے سے روک دیں تاکہ آپ کا دماغ اور دل بری سوچوں سے آزاد رہے ماہ رمضان کے دوران کسی روزے دار کا روزہ اختار کروانے کا عجر بھی دوسرے مہینوں سے زیادہ ملتا ہے یہ نیکی کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے کا بہانہ بھی ہے اس ماہ لیلہ تل قدر میں عبادت بھی بقائدگی سے کریں لیلہ تل قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے اور مغفرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ان ساتھ نیکی کے کاموں کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ باجماعت نمازوں میں شریک ہو کر اور نماز تراوی کے ذریعے مسجدوں کو آباد کیا جائے ماہ رمضان کا فرض صرف بھوک اور پیاس پرداشت کرنے سے ادا نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس مہینے کا فرض ادا کرنے کے لیے ہمیں دل و جان سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے عمال کے ذریعے ان تیس ایام میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے ہمارے چینل داستان و لوجی کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگری ویڈیو تک امان اللہ